ہم سب کو پتا ہے کہ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اوچھی امارت ہے جو کہ ڈبائی مرثت ہے لیکن اس سے جڑی ہوئی اور بھی کئی روچک جانکاریاں ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا تو چلیے آج برج خلیفہ سے جڑی ہوئی کچھ مجدار اور گجب کی باتوں کے بارے میں جانتے ہیں برج خلیفہ کی سب سے پہلی پہچان اس کی اوچائی ہے یا دنیا کا سب سے اوچھا ٹاور ہے جس کی اوچائی دو ہجار سال سو ستارہ فیٹ یعنی آٹ سو اٹھائیس میٹر ہے یا آئیفل ٹاور سے تین گناہ اوچا ہے یا ہر سی بات ہے بیلڈنگ اوچی ہو تو وہ دور سے دیکھی جا سکتی ہے لیکن اس بیلڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی اوچائی اتنی ہے کہ یہ نائنٹی فائیو کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھی جا سکتی ہے برج خلیفہ میں چوبیس ہزار کھڑکیاں ہیں جنہیں ساپ کرنے کے لیے تقریباً تین مہینے کا وقت لگ جاتا ہے شام کو سات بجگر پنتالیس منٹ پر برج خلیفہ میں لیجر شو ہوتا ہے جس کا درش بہت خوبصورت ہوتا ہے جو بھی جہاں پر آتا ہے وہ رات کو اس لیجر شو کا درش جرور دیکھ کر جاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں ڈاؤن ٹاؤن اڈریس ہوتل برج خلیفہ کے بالکل سامنے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے ہمیں برج خلیفہ کا درش سب سے اچھا دکھتا ہے اس کو بنانے میں ایک ہزار ہاتھیوں کے برابر کنکریٹ پانچ ہوائی جہازوں کے برابر الومینیوم کا بجوگ کیا گیا ہے اور کل ملا کر اس کو بنانے میں ڈیڑھ بیلین ڈالر کا خرچ آیا ہے اس ٹاور کو بنانے میں بارہ ہزار مزدوروں نے دن رات کام کیا ہے اس بیلڈنگ پر جمین سے لگ بک دو سو دس میٹر کی اچائی پر ہیلیکاپٹر کے اترنے کے لیے ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے برج خلیفہ کے اندر ایک سامنے میں لگ بک 35 ہزار لوگوں کے رہنے کے لیے ویوستہ ہوتی ہے اور اس امارت میں ایک آلیشان سویونگ پول اور ریسٹورنٹ کا نرمان بھی کیا گیا ہے جیس سویونگ پول دنیا کا دوسرا سب سے اوچے ستھان پر بنا ہوا سویونگ پول ہے جو کہ برج خلیفہ کی شہتروی منجل پر ستھت ہے آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تا جو آپ کو ہمارے ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے